ناظرین اسرائیل میں ریڈ کاؤس یعنی لال گائیں کی قربانی کیوں ہو رہی ہے ہر شخص یہ جاننا جا رہا ہے میں آپ کو یہ سارا قصہ بہت آسان میں میں ایکسپلین کروں گی مسجد اقصہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت خاص جگہ ہے ہم مسلمان خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے امپورٹرٹ مسجد اقصہ کو مانتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل ہوتا تھا جس کو دو دفعہ گرایا گیا تھا جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومنس نے گرایا تھا اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ سے ان کا مسیحہ نمودار ہوگا جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اسی لیے مسجد اقصہ کی جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے لیکن مسجد اقصہ سمپلی مسلمانوں کی جگہ ہے لیکن یہی سے ان ریڈ کاؤز کی کہانی سامنے آتی ہے سپٹمبر دو ہزار بائیس میں اسرائیل نے امریکہ سے چند گائیں منگوائیں جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا یہ گائیں ان کو امریکہ کی ایک سٹیٹ ٹیکسیز سے مل گئیں یہ تمام گائیں سرخ رنگ کی تھی ان کے جسم پر کوئی بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ان کے پاؤں یعنی خربی لال رنگ کے تھے اسی لیے ایسی گائیں دونڈنا بہت مشکل تھا ان کو ریڈ ہائیفرز کہا جاتا ہے ایسی گائیں جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا ہر گائی کی قیمت ایک لاکھ ڈالر تھی لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہودی مسید اکسا کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اس ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا ان کے سکرپچرز میں اس پاکی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائے چاہیے ہوگی ایسی گائیں ہوں جو سر سے پاؤں تک بلکل لال ہوں ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو اور زبا کرتے ہوئے ان کی عمر تین سال ہو یہ لوگ ان کاؤنز کو زبا کریں گے اور ان کو جلا کر ان کی راک کو پانی سے ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے اور پھر جا کر یہ مسجد اکسا کی جگہ ٹیمپل تعمیر کرنا شروع کریں گے اس کے لیے انہوں نے ایک سٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا انہوں نے ان کاؤنز کو زبا کرنے کے لیے ٹولز بھی بنا لیے ہیں جیسے کہ ہیرے کی چھوڑی وغیرہ اور ان لوگوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں ان کو بس صرف یہ لال گائے چاہیے تھی جو اب یہ ان کو مل چکی ہیں رپورٹس کے مطابق اگلے مہینے یعنی کہ اپنیل میں یہ لوگ ان ریڈ کاؤز کو زبا کریں گے اور ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پھر اس کے بعد مسجد اکسا کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ گائے کی جو عمر ہے وہ تین سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی گائیں کو ابھی زبا نہ کریں اور مسجد اکسا کو شہید کرنے کی کوشش ابھی نہ کی جائے آگے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے